بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھک تھاک ہوں گے تو آج ہم نے کوسٹین نمبر 4 سٹارٹ کرنا ہے ایکسسائز 8.3 کا لیکچر نمبر 78 ہے کوسٹین نمبر 123 سب ہم لوگ پہلے سے ان کا سلوشن چینل پر موجود ہے سوال کیا جا جکے ان کو تو اگر ابھی تک آپ نے ان کا سلوشن نہیں دیکھا تو لینک میں ان کا لینک ڈسکیشن باکس میں بھی ہے آئی بٹن میں بھی ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ چینل پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو اس چپٹر ایٹ اور اس سے پچھلے جتنے بھی ایکسسائزیں سب کا کمپلیٹ سلوشن مل جائے گا تو ابھی ہم لوگ اس کوسٹین کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن ہمارے پاس ایکویزیں ہیں ہم نے ان کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ ہم نے وائی کی کوئل کر کے ان کو لکھنا ہے اگر ایکس پلس وائی مائنس وائن پر رہنے دوں تو ایکس در جا کے کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا گا اور ایکسی مائنس ہو جائے گا ہمارے پاس نیو ایکویزیں بن گی ایکویزیں ساپنے ٹیبل دراؤ کرنا ہے اب میں سیکنڈ ایکویزیں لیتی ہوں اس سے بھی سیم ہم لوگ ہی کریں گے کہ مائنس وائی ایدھر ہی رہے گا x دے جا کے مائنس ہو گیا 1 دے جا کے مائنس ہو گیا so minus y is equal to minus commonly ہے تو x plus 1 اور minus minus cancel so y is equal to x plus 1 ہمارے پاس ایک اور equation آگی so اب ان دو equations کو use کرتے ہو ہم لوگا نے table straw کرنے ہیں پہلا table کیا ہوگا اس پہ ہم اس طرح سے values لکھ لیں گے اچھا y is equal to اچھا سب سے پہلے x کی value ہے تو یہاں پہ x کی value لکھی اور یہاں جو ہم لوگ x کی value put کرنے کے بعد y کی value ہوگی وہ لکھیں گے ایک table اس کا ہوگا تو one value جو put کی تو x کی جب one value put کریں گے تو one minus one zero ہو جائے گا اور x کی جب two value put کریں گے تو one minus two ہو جائے گا minus two minus one کیونکہ one minus two جو ہے وہ minus one آ جائے گا یہ ہمارے پاس دو پوائنٹس آگئے first equation سے اب ہم لوگا نے core table draw کرنا ہے جو second equation ہے اس کا j تو y is equal to x plus one کا تو x یہاں لکھا اور y is equal to x plus one کو یہاں پر لکھا اب one value لی x کی تو one plus one two ہو گیا اور x کی two value لی تو one plus two ہو گیا سو ہمارے پاس یہ پوائنٹس آگیا بھی ان پوائنٹس کو ہم لوگ یہ کہ تیبل پر گراف پر پلاوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سو سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ ہے first table ہمارے پاس table اس کا one zero مطلب x کی ویلی ون اور y کی ویلی وریا یہ مطلب یہاں پہ ادھر ہمارے پاس ایک پوائنٹ提携نٹ ہے aş trás ہمارے پاس اگلہ پوائنٹ x کی ویلی وBR two کر لیتے ہیں yz equal to 1-x کی لائن کو جیتا سرنجھ ہم دانیوالی لائن درو کر لیے اب ہم لوگوں نے سیکنڈ جو ٹیبل ہے اس کی سیکنڈ لائن کرے گا سے پہلے پلوٹنگ کرنی ہوگی تو 1,2 ہمارے پاس پوائنٹ ہے x کی ویلیو 1 اور y کی ویلیو 2 ہمارے پاس آتی ہے یہ اس جگہ پر اور x کی ویلیو 2 اور y کی ویلیو 3 یہ ہمارے پاس اس طرح سے لائن ڈرو ہوگی تو اب اس لائن کو بھی ڈرو کر لیتے ہیں جس ڈوائنٹ ہم نے دونوں لائنز جو ہیں وہ ڈرو کر دی ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس کیا پوائنٹ بنتے ہیں اس جگہ پر دونوں پوائنٹ ہیں وہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں لائنز آپس میں اگر آپ گراف پیپر پر دونوں یہ والا گراف کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اس طرح سے رفلی آپ کو تھوڑا سمجھنے بھی مشکل ہوگی لیکن آپ نے ان سٹس کو فالو کرتے ہوئے پوائنٹ کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ گراف پیپر پر گراف کریں گے تو بہت اور اگزیکٹ ڈرو ہوگا اور آپ کی ویلوز بھی بالکل ایک یوریٹ آئیں گی اچھا تو گراف ہمارے پاس ڈرو ہو جائے کہ یہاں سے اگر ہم اپنی پوائنٹ آف انٹرسیکشن کی ویلیو دیکھیں تو ہمارے پاس ویلیو کون سے بنتی ہے پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہمارے پاس بنتے ہے 0,1 پہ کیونکہ y کی ویلیو 1 ہے اور y کی x کی ویلیو 0 بنتی ہے ہمارے پاس یہاں سے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں اگر جس طرح میں کوششن نوبر 3 میں پوائنٹ آف انٹرسیکشن فائنٹ کرایا آپ ایسے بھی فائنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو بھی یہاں سے آئیڈنٹیفائی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس پوائنٹ آف انٹرسیکشن بن رہا ہے 0,1 سو ہم لوگ لکھ لیں کہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن is a solution اگر ہم یہاں پر لکھ لیں پوائنٹ آف انٹرسیکشن is a solution سو solution set کیا ہے سو solution set کو میں short کر لکھ لوں تو ہمارے پاس solution set بنتا ہے 0,1 سو 0,1 کو میں نے لکھ دیا اور یہ ہمارے پاس question number 4 کا آنسر آ گیا ہے تو امید اسٹرنٹس آپ کو اس کا question کا solution اور method سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا graph پر تھوڑا سی کیاپ تابقا confusion ہو اس کی draw کرنے میں تو اگر آپ graph paper پر draw کریں گے تو آپ کو جو confusion ہیں وہ باقی ساری وہ بھی clear ہو جائیں گی بس آپ نے جو site کے steps سے ان کو as it is follow کرنا ہے اور points کو سی طرح سے plot کرنا ہے graph paper کے اوپر تو آپ کا question بلکل صحیح ہو جائے گا تو اگر آپ کو solution اچھا لگا ہے سمجھ میں آیا ہے تو اسے اپنے friends اور class fellows سب کے ساتھ share کر لیں چینل کو اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو اور lecture کا notification آپ تک time پر پہنچائے اب میں آنگی نیکس ویڈیو کے ساتھ جس میں لوگ onward questions یا exercises کو solve کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ